آدھا آج ہم بنانے والے ہیں تیما کریلے تیما کریلے ہر سیجن میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیشٹی ہوتے ہیں بڑے زاقی مند ہوتے ہیں فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ بڑے کا قیمہ ہے جو ہم نے موٹا بول کے کٹوا کے مانگوایا ہے یہ مشین کا نکلا ہوا نہیں ہے تو یہ پانٹ سو گرام ہمارے پاس قیمہ ہے اس میں ہماری تین سو گرام یہ پیاس جانے والی ہے جو ہم نے کٹ کی ہوئی ہے اور تین سو ہی گرام ہمارے پاس یہ کریلے ہیں یہ ہم نے چھیل کے کٹ لیا ہے اس کو چار پانچ چمچ چھوٹے والے چائے کے چمچ نمک ڈال کے اور ہتیلی سے اور انگلیوں سے بہت اچھے سا مسل کے ہم نے اس کو اس کا کڑوا پانی نکال دیا ہے ساف پانی میں دھو کے اور یہ اپنے ہاتھ سے بہت اچھے سا نچڑ ہوئے یہ ہمارے پاس تلنے کے لئے اب موجود ہیں تینوں چیزیں آپ برابر بھی لے سکتے ہیں قیمہ زیادہ ہوئے گا تو وہ زیادہ اچھا ٹیشٹ آئے گا اس کے علاوہ ہمیں مسالے بہت زیادہ نہیں چاہیے صرف مرچ دھنیا اور حلدی چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تین کچھے دیسی ٹاماٹر موجود ہیں ویسا تو خیر اس کے اندر کچھی آم بھی ڈالتی ہیں لیکن اس سیجن میں کچھی آم بھی ہمیں کہیں نہیں ملے گی تو اس لئے ہم نے یہ کچھے ٹاماٹر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک نیمبو بھی لیا ہے اس کا ہم رس نکال کے ڈالنے والے ہیں اور یہ ہری مرچ بھی ہم بعد میں ہی کٹ کر کے ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آدھا چمچ جو ہے میتھی دانہ ہے اور آدھا چمچ ہی ہمارے پاس کلونجی ہے اور ون ٹی سپون سابود دھنیا ہے اور سوف ہے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی ڈالنے والی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تینوں مسالے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہمارا سروسو کا تیل جو گرم ہو رہا ہے ہم سب سے پہلے اپنے کریلوں کو اس میں تلتے ہیں تمام کریلے ہمیں ایک ساتھ ڈالیں گے آنچ ہم تیز کر دیں گے اور اپنے کریلوں کو اس کا کروپن جانے تک یا کرارے ہونے تک یا رن بدلنے تک ہمیں یہ تلنا ہے تل کے ہمیں اپنے کریلے نکال لینے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنی پیاز بھی تل کے نکال لینے ہیں پھر اس میں ہم اپنا کیمہ شامل کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ہمارا صرف اس میں نمک جانے والا ہے اور یہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے کریلے وقت کے حساب سے دیکھیں تو ہم نے ان کو پانچ منٹ تل لیا ہے یہ دیکھیں ان کا کلر بدل گیا ہے اور بہت سے جو کیمہ کریلے بناتے ہیں وہ بہت انہیں ڈارک کر لیتے ہیں وہ طریقہ ہمارا نہیں ہے ہمارے کریلوں کو کلر بھی وہی ہونا چاہیے ہم اپنی ہنڈیا بناتے سمجھے دو چیزوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ کم سے کم چیزوں میں بہتر سے بہتر بننی چاہیے اور ہمارے کھانے میں ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کا کلر اور اس کی رنگت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا اس کو دیکھتے ہی کھانے کا جیش آنے لگے تو کلرے آپ کو بہت زیادہ نہیں تلنے ہیں کہ آپ بلکل شیعہ کر لیں اور اس کا حرابن جاتا رہے وہ بھی ٹیش میں بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں دکھنے میں بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں اب ہم یہ اپنا تیل تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اور پھر اس میں اسی طریقے سے ہم پیاز ڈالیں گے اور پیاز بھی ہم طریقے اسی کے ساتھ واپس نکال لیں گے تھوڑی سی پیاز چھوڑ دیں گے جس کے ساتھ ہمارا قیمہ جائے گا اس میں یہ دیکھئے جیسے ہی ہم نے اس میں سے کریلے پاہل نکالے ہیں جیسے ہی ہمارا تیز تھوڑا سا تیز ہوا فوراں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاز کمہ کریلے بناتے سمجھ جو پیاز کٹے بہت زیادہ باری بھی نہ کٹے ہیں خوڑی سی موٹی ہی ہوئے گی تو چلے گی یہ دیکھئے کمہ کریلے بھونتے سمجھ آپ کو آج کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ کا گھر تھوڑا تیز ہی ہونا چاہیے تو یہ تلنے میں اچھی رہے گی تو ہم یہ پیاز بھون لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے جو ابھی کریلے تل کے نکالے ہیں اس کے اندر ہم نے جو آپ کو یہ کریلوں کا مسارہ بول کے بزار میں مل جائے گا ویسا ہم نے یہ آپ کو الگ الگ رکھ کے چاروں چیزیں دکھا دی ہیں سونف دھنیا اور میتھی کلونجی یہ گئی اس کے اندر ہم اس کو یہ جو ہم نے کریلے تل کے نکالے ہیں ہم یہ اس میں ڈال دیں گے یہ اس کی اس ٹیب میں اس کی بھاپ میں پکتی رہے گی اور ہم اس کو اسی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنا پیاز تلیں پر سبا فکس کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں اس میں سے آدھے سے زیادہ پیاز بھی تل کے باہر واپس نکال لینے ہیں یہ دیکھئے ہماری پیاز بھی چھے ساٹھ منٹ ہم نے اس کو تلا ہے اور یہ دیکھئے جیسا کہ کیراملائز ہوتی ہے براؤن آنین وہ نہیں کرنی ہے پھوڑ اسی ہمیں کچھی تل لینے ہیں جیسا ہم نے اپنے کریلے کی رنگت کو دیہان میں رکھا تھا ویسے ہی ہمیں پیاز کی بھی رنگت کو دیہان میں رکھتے ہو یہ سائیڈ سے دبا کے تیل سی میں چھوڑ کے یہ ہم پیاز نکال لیتے ہیں اور یہ جو ہمارا کریلے کا مسالہ اور کریلے ہیں ہم یہ اسی پر ڈال دیتے ہیں یہ اسی کے ساتھ اسٹیم ہوتا رہے گا ہمارا کریلے کا مسالہ اور یہ دیکھئے ہمیں اس کے اندر جتنی پیاز ہے اس میں سے قریب قریب پوری ہی نکال لینی ہے ایک پیاز جو ہوتی ہے جو ہم کاٹتے ہیں اتنی چھوڑ دینی ہے اسی کے اندر کیونکہ ہم مسالوں میں بہت سارے مسالے نہیں ڈال رہے ہیں کوئی مسالہ نہیں جا رہا ہے اس لئے یہ پیاز ہماری اسی میں شامل رہے گی یہ نکالتے ہیں چمچھا اور یہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ اپنا قیمہ جو ہم نے بہت اچھے سے پانی میں بھیوکے اور دھولا ہوا موٹا قیمہ ہمارے پاس جو موجود ہے یہ گیا قیمہ اس کے اندر قیمہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ مسالے ڈال لے ہیں بہت کم مسالے ڈال لے ہیں کوارٹر ٹی سپون دھنیا ڈال سکتے ہیں یہ گیا دھنیا اس کے اندر اور مرچ بھی اتنی ہی ڈال دیتے ہیں دوہری مرچ ہم کٹ کے بعد میں ڈالیں گے کوارٹر نہیں بلکہ آدھا چمچ اس میں گئی مرچ اور آدھا چمچ ہم ہلدے ڈالیں گے ہلدی زیادہ ڈالے گی اس سے ہماری سبزیوں کی رنگت بنی رہے گی یہ گئی سبزی وہ مسالے تین ہو اچھے سے ہلانا ہے اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے بھوننا تو بعد میں ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور نمک ڈال لے ہیں نمک تمام ہنڈیوں سے کم ڈالیں کیونکہ ہم نے کرے لوگوں بہت سارے نمک کے پانی میں دھویا تھا اس میں پھر بھی تھوڑا سا اثر ضرور رہ جاتا ہے نمک کا تو کڑے لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیں اور اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں پانی قیمہ گلنے کے لیے پانی اتنا ڈالیں گے کہ ہمارا قیمہ صرف اس میں ہلک اصار ڈپ ہو جائے یہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر پانی قریبا ڈیرھ سو میلی لیٹر گیا پانی لیکن کم ہے ہم اس کو پورا دو سو ملی لیٹر پانی کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا قیمہ بڑے گا ہے مٹن کا ہوتا تو سو میلی لیٹر پانی بھی چلتا اب ہم لگاتے ہیں اپنے قیمے میں تین سیٹیاں اور اسی کی اسٹیم میں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تمام اسٹیم نکلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں قیمے میں پانی ہوگا تو ہم اس کو گیس تیز کر کے فوراں بھون لیں گے اور صحیح ہوگا تو ہم اس میں کریلے شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس کو تین سیٹے آنے کے بعد اسی کی اسٹیم میں چھوڑ دیا تھا اور اب دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا قیمہ بلکل بھوننے والا ہے یعنی بھوننے کے قریب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر کیا ڈال لیں سب سے پہلے ہم نے جو یہ ٹاماٹر کٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ خریمی رج جو ہم نے بہت موٹی موٹی کٹ کی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ہماری پاس جو پیاز تھی جو ہم نے تلی تھی وہ اس کے نیچے کریلے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے کہ مسالہ ہے ہمارا کریلے کا مسالہ بول کے مارکٹ میں مل جائے گا یا آپ چاروں چیز ملا کے گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو یہ گیا ہے اس کے اندر ہمارے قیمے میں تھوڑا سا سرسارا پانی تھا جو ہمیں چاہیے ہم اور پانی اوپر سے ڈالتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ اسی پانی کے اندر ہمارے یہ کریلے بہت اچھے سا دم میں آ جائیں گے ویسے تو خیر تلنے میں گل جاتے ہیں بہت اچھے ہوگے لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی کسر رہ جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے کریلے قریب پریب بلکل تیار ہیں ہم اس میں اور پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارے کریلے کڑوے ہونے کا ڈر ہے یہ نیمبو اور یہ نیمبو کا رس ابھی ہم باد میں ڈالیں گے ابھی ہم اس کا لگاتے ہیں ڈھکنا اور ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم اپنا گیس بند کر دیں گے اور اسی کی بھاپ میں اس کو چھوڑ دیں گے ہمارے کریلے بھی گل جائیں گے پیاز بھی گل جائے گی اور یہ ہمیں بلکل تیار ملے گا پھر ہم اس میں ایک نیمبو کا رس ڈالیں گے دو ڈیڑھ سے دو منٹ ہم اس کو گیس پہ پکنے دیتے ہیں پھر میں چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے ڈیڑھ منٹ ہم یہ ڈیڑھ منٹ گیس چلا کے ہم نے بند کر دیا تھا اس کو اس کے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں بلکل تیار ہے یہ کیونکرے لے جو ہوتے ہیں یہ شروع والے نہیں پکتے ہیں یہ ریا آپ نیچے ایک دم دھیان دیں جلل میں چاہیے یہ ایک دم سرسرہ دھیلا بولتے ہیں نا ہلکا سا ایسا ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی کیمہ کرے لے شروع والا نہیں ہوتا وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ کرے لے کتنی آسانی سے تیار ہو گیا جیسے یہ موسم ہے اس وقت جنوری دسمبر فروری ان سردیوں میں یہ بہت ہی زیادہ بچوں کو کھلائیں بڑھوں کو کھلائیں بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں یہ ایک گھر میں بنتے ہیں چار گھر میں اس کی خوشبو جاتی ہے یہ دیکھیں اور اس میں کرے لے کا مسالہ ڈال کے اس کا ذائقہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو آپ یہ کیمہ کرے لے اس طریقے سے بنائیں کھائیں ہم سے جڑیں ہماری ہونسلاف ذائق کریں اور کھاتے سمجھ اس کے اندر نیمو ضرور ڈال لیں بلکل کھاتے وقت تو اللہ حافظ